اسلام علیکم گندم کو پہلا پانی قابل لگانا چاہیے اور پہلے پانی پر کون کون سی کھا دیں استعمال کرنی چاہیے آج اسی پر بات کریں گے کچھ لاکے ایسے ہیں جہاں پر گندم کو پہلا پانی لگ چکا ہے لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں جہاں پر ابھی پہلا پانی نہیں لگا تو پہلا پانی گندم کو 20 سے 35 دن کے درمیان درمیان لگانا چاہیے اگر زمین میرا پانی اچھا جذب کر جاتی ہے زیادہ دیر اس میں وطر قائم نہیں رہتا تو پھر آپ اسے 21 دن بعد پانی لگا دیں اگر زمین چکنی یا پانی یا وطر اس میں ذرا ٹھہرتا ہے تو پھر آپ اسے لیٹ کر سکتے ہیں خاص کر وہ لاکے یا وہ رکبہ جس پر پہلے منجی کاشت کی گئی ہے تو یہ ہو گئی کہ پہلا پانی کب لگانا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کون کون سی خات دینی ہے پہلے پانی پر پہلے پانی پر ہم نے جو اسے خات دینی ہے وہ کوشش کریں کہ ایسی خات دین جس سے گندم کا پودا ٹلرنگ زیادہ کریں یعنی کہ گندم کا پودا بوٹا مارے جسے کہتے ہیں اس سے شاہیں زیادہ سے زیادہ نکلیں تو اس میں سب سے زیادہ رول فاس فورس کا ہوتا ہے جو ہم ڈی اے پی ایم اے پی جسے زوراور نائٹرو فاس یوریا فاس فیٹ یا پھر این پی کے جو مختلف کمپنیوں کے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے اب یہ کتنا استعمال کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ببائی کے وقت کون سی خاد کتنی مقدار میں دی ہے اگر تو ببائی کے وقت کوئی بھی فاس فورسی خاد نہیں دی تو پھر اسے دو بوری نائٹرو فاس صرف دے دیں اس سے گندم بوٹا اچھا مارے گی اور اس کیٹر رنگ بھی زیادہ ہوگی اگر آپ نے بجائی کے وقت کوئی نہ کوئی فاس فورسی خاد نہیں دی تو پھر آپ اسے ایک بوری نائٹرو فاس اور آدھی بوری یوریا یہ دے دیں اس کے ساتھ آپ ایک دو کلو سلفر بھی ملا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی زمین کا تجزیہ کروایا ہوا ہے اور پٹاش کی کمی ہے تو پھر آپ اسے ایک ہلکی سی ڈوز پٹاش کی بھی ساتھ لازمی دیں کیونکہ پٹاش پودے میں گرنے کے حلاف قوت مدافیت پیدا کرتی ہے جس سے فسل گرتی نہیں فاس فورس کے بعد زنگ کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے فسل کے بوٹا بنانے یا ٹلرنگ میں تو زنگ کی بھی آپ نے سپریہ کرنی ہے وہ آپ پہلا پانی لگانے سے پہلے پہلے کر لیں وہ کوئی بھی چلیٹڈ زنگ آپ جتنا رکمنڈڈ ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے آپ اتنا اس کی پانی لگانے سے پہلے ایک دن پہلے سے پریہ کر دیں اور بعد میں پانی لگا کر کوئی نہ کوئی فاس فورسی سورس جو نائٹرو فاس سب سے بہتر ہے اس کے علاوہ یوریا فاس فیٹ اور ایم اے پی زورہ اور وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ فصل اچھا بوٹا مارے گی اور جو فصل زیادہ ٹلرنگ کرتی ہے یہاں بوٹا مارتی ہے وہ گرتے بھی کام ہے اور اس کے سٹے کا سائز بھی زیادہ ہوتا ہے جو تلہ تلہ رہ جاتی ہے اس کے سٹا بھی اس کے اوپر چھوٹا لگتا ہے اور اس کے گرنے کا حطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ میں پوئی سکتے ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا موسیقی